ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز سفر رہا لیکن سرکار کی رفتار آخر کیسی رہی اس کو ہم آکے آج کے اس کارکرم کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کارکرم کے ذریعے ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک مہینے کے بھیتر اس نئی گھٹ بندن کی سرکار کا کام کاج کیسا رہا ہے اس کا آنکلن بھی کیا جا سکے اس کے ایک پوری ریپورٹ کار تیار کی جا سکے اور یہاں آپ تک یہ پہنچایا جا سکے کہ ابھی تک کیا کیا تصویریں سامنے آ چکی ہیں کتنا کام ابھی تک پردیش کے لیے ہوا ہے اور کتنا کام ہونا ابھی باقی ہے ذرا ایک سوال سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد کارکرم کی شروعات کریں گے سوال یہ کہ کیا آپ بی جے پی جے پی کی گھٹ بندن سرکار کے کامکات سے خوش ہیں یدی آپ خوش ہیں تو یس ٹائپ کیجئے اور یدی آپ خوش نہیں ہیں سرکار کے کامکات سے تو نو ٹائپ کیجئے اور واتس اپ نمبر پر آپ ہمیں جلدی سے بھیج دیجئے اور اس کے جو جواب ہوں گے وہ ہم اپنے اس کارکرم اور آنے والے دوسری کارکرموں کے ذریعے آپ کے سمکش رکھیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ کئی چنوٹیاں رہی ہیں اس دوران سرکار کے سامنے اور اس ایک مہینے میں سب سے پہلے گھٹ بندھن بنانا سرکار بنانا سب سے بڑی چنوٹی اسی بات کو لے کر تھی لیکن اس چنوٹی کو پار کرتے ہوئے سرکار جب آگے بڑھی تو کئی ایسے نرنے بھی لیے گئے ہیں جو کی سرکار کی اپلابدی کی طور پر مانے جا سکتے ہیں لیکن وپکش اس کو لے کر سوال کھڑے کر رہا ہے لیکن ایسے ہی سوالوں کو لے کر کے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے خاص پینل سے آپ کو ملوا دیتے ہیں کانگریس پارٹی سے پر وقت تا منوج بھاردوہ جی ہمارے ساتھ کارکرم میں جوڑ چکے ہیں میں امید جی آپ کے پاس یہ آتا ہوں یہ جو ایک مہینہ رہا ہے کئی چنوٹیاں کئی اپلاپدیاں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں سبین تو ایک ہی اپلاپدی کموں گا کہ سرکار بن گئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ جس طرح کا منڈیٹ آیا تھا جس طرح کا جنتا نے آدیش دیا تھا جن آدیش دیا تھا اس کے حصہ سے کسی دل کی سرکار نہیں بننی تھی لیکن سرکار منالی یہ بہت بڑی اپلاپدی کموں گا میں تو نیا تیور نہیں ہے نیا کلیور بھی نہیں ہے دیکھیں جو گٹفندن کی سرکاریں ہوتی ہیں اس میں لوگ ہیتیے کام کچھ کم ہی ہوتے ہیں میرا ویکتیقت ماننا یہ ہے جو انبھو ہے پورا نا اس میں کیا ہے کہ سرکار کی ساری ارجہ پارٹیوں کی آپس میں ایک دوسرے کو منانے میں توڑنے میں جوڑنے میں اس میں جایا ہو جاتی ہے تو کموں بیس وہی یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا سب سے بڑی بولپ دیئے رہی کہ پچھلے باؤن سال میں اریانہ کی اتیاس میں پہلی بار ایسا ہم نے ستر دیکھا ویدان سب آگا جس میں منتری منڈل ہی نہیں تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپلپ دھی کہنا چاہوں گا میں اور بار بار جو پرچاریت ہو رہا تھا دو دلوں کا جو میل ہے جو دلوں کا میل ہے دلوں کا میل ہے common minimum program انہوں نے بار بار ایک بات کہی دونوں دلوں نے جے جے پی نے اور بی جے پی نے کہ ہم جلدی ہی common minimum program آپ کے سامنے لے کے آئیں گے پیسے ہونا تو چاہیے قائدے سے common maximum program میرا ماننا یہ ہے کیونکہ آپ maximum کام کرو نا maximum program لے کے آؤ minimum کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی نیت ہی نہیں کام کرنے کی minimum آپ کام کرو گے تو دیکھیں اگر minimum ان کے کہنا مان لیا جائے تو بھی اس کا کوئی ابھی تک خاکا سامنے نہیں آیا ہے تو یہ اپلپ دھی کہہ سکتے ہیں سرکار کی اور کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا بڑا کوئی نینہ لیا ہوئے ایک نینہ لیا ہے کہ وہ جو سینٹر ہیں جو بچوں کے اگزام کے وہ اسی جلے میں ہوں گے یہ کوئی بہت بڑا نینہ نہیں ہے حالانکہ جو سہیوگی دل ہے انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ایسٹیٹ کو ختم کروا دیں گے لیکن سرکار نے صرف یہ کیا ہے کہ سٹوڈینٹس کو انہی جلوں میں ایڈجیسٹ کر دیا یہ کوئی اس میں کوئی پرشاہشنی کوئی زیادہ لمبا چوڑا کام ہے نہیں بہت سارے اور کیا کام ہوئے ہیں ذرا اس کا آنکھلن بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ ذرا ہم اپنے سبی درشکوں کو دکھاتے ہیں ذرا اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مہنے کے بھیتر کتنا کام ہوا ہے اور کتنے چنوٹیاں ابھی تک سرکار کے سامنے آئی ہیں ذرا ریپورٹ دیکھئے 27 سکٹوبر 2019 بنانے کے نئے راستے کھلے ہریانہ میں لگاتار دوسری بار گیر کانگریسی سرکار بننا بی جے پی کسی کرشمے سے کم نہیں مان رہی تھی پردوش میں بی جے پی کس جیت کے اصلی سوتردھار سی ایم پرد پر بیٹھے 63 سال کے منہور ڈال رہے جو نے اکثر نیا اور انبھاوہین کہا جاتا رہا لیکن انہوں نے اپنے راجنے تک کوشل کا پرکشن دے کر چالیس کے آنکرے کو ویدھان سبھا میں بہومت تک پہنچایا اس دوران بی جے پی نے پردیش میں ٹکاؤ سرکار بنانے کے لیے جے جے پی کے ساتھ مل کر گڑ بندھن کی سرکار بنائی سرکار کے اگوا منہور لال اور ڈپٹی سی ایم دشین چوٹالا دونوں کا سیاسی بھوشے اس گڑ بندھن سرکار کی سفلتہ اور اسفلتہ پر ٹکا ہوا ہے دونوں ہی نیتاؤں کے سامنے چنوٹیوں کا پہاڑ کھڑا ہے لیکن دونوں ہی نیتاؤں کی قدم تال یہ تیہ کرے گی کہ وہ اس ویرات چنوٹی کو سفلتہ پوروک پار کر پاتے ہیں یا وفل ہو جاتے ہیں منہور لال کے سامنے چنوٹیاں ہریانہ کے سی ایم منہور لال نے بیتے پانچ سال کے دوران پردیش میں پاردرشی سرکار دینے کی بھرپور کوشش کی پرشاسنک موچے پر اسفل رہنے کے علاوہ انہوں نے اپنی سرکار کو پچھلی سرکاروں سے الگ دکھانے کی کوشش بھی کی لیکن پاردرشی پرشاسن اور بھرتیوں کو لے کر انہیں جنتہ سے شاباشی بھی ملی بیتے پانچ سالوں میں منہور لال کے دامن پر پرشتہ چار اور بھائی بھتی جاوات کا کوئی بھی داگ نہیں لگ سکا جو ان کی سب سے بڑی اپلپ دی رہی لیکن اس دوران مکھے منتری کو دوسری پاری میں پردیش کی سبھی بھرادریوں کا سمرتن حاصل کرنے کا پریاس کرنا ہوگا انہیں اپنی پارٹی کے نیتاؤں اور ورکروں کے ساتھ پہتر تالمیل بناتے ہوئے بدلے ہوئے مکھے منتری کے طور پر خود کو دکھانا بھی ہوگا مکھے منتری کے سامنے جہاں پردیش کے لاکھوں بیروزکاروں کو روزکار دلانے کی بڑی چنوٹی مو باہے کھڑی ہے تو وہیں دوسری طرف کسانوں کرمچاریوں اور ویپاریوں کی لمبت سمسیاؤں کو حل کرنا بھی بڑی چنوٹی ہے وہیں سرکار کی ان چنوٹیوں سے پار پانے کے ساتھ سرکار نے آتے ہی کچھ ایسے فیصلے بھی لیے جن کی چرچہ زور اوپر ہے شراب تھیکوں کو ٹھینگا ہریانہ سرکار نے گرامین علاقوں میں چل رہے شراب کے تھیکوں کو لے کر مل رہی شکایتوں کے مدنظر فیصلہ لیا کہ اگر دس فیصد لوگ لکھ کر دیں تو سمبندی تھیکے کو بند کر دیا جائے گا پرالی پر پرہار ہریانہ ہی نہیں بلکہ دیش پر میں جب پردوشن پر چنتن ہوا تو سوال پرالی پر اٹھنے لگے جس میں پرالی جلانے کو لے کر کسانوں کے خلاف ایف آئی آر تک درج ہوئی جس میں کسانوں کو گرفتار بھی کیا گیا سرکار نے اس قدم سے بتا دیا کہ پرالی پر سمدھان سرکار کی پراتمکتہ ہے اس کو لے کر ایک اور فیصلہ سرکار نے لیا جس میں سرکار پرتی اکڑ ایک ہزار روپے کسانوں کو پرالی نہ جلانے پر دینے کی خوشنا کرتی ہے ڈرگ فری ہریانہ پر کام ہریانہ کو ڈرگ فری کرنے کے لیے ڈسٹرک ٹاسپ فور کا گھن اور پرشاسنک سر پر قدموں سے نشے کو ہریانہ سے دھور کرنے کا مقصد بھی رہا نوکری میں ہریانہ واسیوں کو ترجی پرائیویٹ سیکٹر میں ہریانہ واسیوں کے لیے 75 فیصد آرکشن کا نیم یوں تو پہلے سے ہی ہے لیکن کوئی میکنزم نہیں تھا لیکن اس پر کام کرنے کے لیے ڈاتا سرکار نے منگوایا اور اسی کے حساب سے ہریانہ سرکار اب آگے بڑھے گی وہی ہریانہ میں گڑ بندھن کی سرکار پر وپکش لگاتار حملہ ور ہے نیتا پرتیپکش بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے سرکار کے ایک مہینے کے کام کاج پر سوال اٹھائے ایک مہینے کے قریب سرکار کو بنے ہو گیا ابھی تک کومن مینیم پروگرام نہیں آیا جن کا کیا لوگوں کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کیا کٹھا چاہتے ہیں کس کس بات پر یہ کریں گے جبکہ اور کٹھ بندھن ہو تو چناؤ سے پہلے ہی کیار ہوتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ ایک دوسرے خلاف لڑے کوئی جانت کا انہوں نے کام نہیں کیا اور ایک مہینے سے اکباروں میں یہ ہی پڑھ رہے ہیں الگ الگ جلوں میں جا کر اپنے ہار کے کارن ڈونڈ رہے ہیں ان کا ڈونڈنے کی ضرورت نہیں کارن کو میں بتا دوں ہوں ان کا ہار کا کارن ان کا ہار کا کارن ایک ہی ہے کہ 2014 میں جو انہوں نے وائدہ کیا تھا گھوٹا پتر دی تھی وہ کوئی بھی پورا دیکھی ہے یہ ان کا مکھے کار کا کارن ہے وہی ہریانہ سرکار نے بیتے ایک مہینے میں کئی ایسے کام کیے جس کے دم پر سرکار لوگوں کے دلوں میں کتنی جگہ بنا پائی ہے ذرا لوگوں کی سبانی ہی سن لیجئے تو سرکار کے ایک مہینے کا ریپورٹ کارڈ آپ کے سامنے ہیں سرکار نے کتنا کام کیا کیسا کام کیا یہ سب اس ریپورٹ کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا ہے لیکن اب آقلن آپ کو ہی کرنا ہے کہ سرکار کو ایک مہینے کے کام کاج کے لیے کتنے نمبر دیے جائیں بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز چلے تو ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور اس ریپورٹ کے ذریعے بہت کچھ استیتی تو صاف ہوئی ہے کہ کتنا کام ابھی تک سرکار کے دوارہ اس ایک مہینے کے بھیتر کیا گیا لیکن چنوٹیاں اس دوران کتنی سرکار کے سامنے رہی ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے لیکن آگے کس رنیتی کے تحت سرکار کام کرے گی ذرا اس کو لے کر بھی بات فیت کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ خاص پینل آگاتار جڑا ہوا ہے لیکن دو خاص میں اور کارکرام میں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جنرائے جانتہ پارٹی سے پروگتا ویویک چودری ہمارے ساتھ کارکرام میں جڑ چکے ہیں ویویک جی بہت سواگت ہے بیویک چودری جلدی سے آپ سے ایک ریاکشن لینا چاہتا ہوں گٹ بندن کی سرکار ایک مہینہ پورا کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اپلبدی آپ اس کو مانتے ہیں ایک مہینے کے بھیتر کون سے ایسے آپ نے بڑے کام کیے ہیں جو آپ یہ جنتا کے بیٹھ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں ہم نے یہ سب سے بڑا کام کیا سب سے پہلے اگر میں بات کروں ایک مہینے سرکار کو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں امید جی کبھی میں نے ابھی ویچار سنے آج کے دن جو سب سے پہلے سرکار بنتے ہی کام کرنے کا کام کیا دوشن جی نے اور مانیم نورلانگتر جی نے وہ یہ تھا کہ جو ایسٹیٹ کا پیپر 300-300 کلومیٹر دور لوگ دینے جاتے تھے اس کو پچاس کلومیٹر کی دائرے میں کرنے کیا اس کے بعد جو کرسانوں کو سمسے آ رہی تھی فصل کی قرید میں اس کو دور کرنے کا کام کیا ریکمپوزٹ کے اوپر سب سے بھی دینے کا کام کیا اور ساتھ کی ساتھ اگر بات کریں جو کٹالے کا نام دوسری پارٹیاں دے رہی تھی وپکس کے ساتھ ہی دے رہی تھی اس کی جانچ کرانے کا کام کیا پتی آباد جلے میں کہیں نہ کہیں گلت طریقے سے شراب بیچی جا رہی تھی اور سرکار کے سبیدے کو اپسان ہو رہا اس کو بکڑ کے اس کی جانچ کرانے کا کام کیا اسی طرح تمام جو میک میں ہے تمام جو ہریانہ کے مدد ہیں ان پر کام چل رہا ہے اگر پچھتر پرسنٹ تو وہاں کے روزگار کی بات کریں تو اس کو بھی ایک میکنیزم اس میں پڑھنانے کا کام کر دیں آج کہیں نہ کہیں جو گرامین چہتر میں ٹھیکوں کی بات سمیں سمیں پہ آتی تھی اس کے اوپر بھی کام کیا گیا اس میں پنچائتی راج میں جو دوشن شودن کیے گئے ایک پچھت کا گرام پنچائت کا اور جلہ پرشت کا جو لوگ سبا اور ویدان سبا کے سیسن سال میں دو بار بلانے کی بات کی وہ بھی ایک سرانیہ کا دم ہے کہیں نہ کہیں ایک مہینے کے اندر دن رات ایک کر کے مانیے منوالال کٹر جی اور دوشن چھوٹالا جی ہریانہ کے ساتھے میں کام کر رہی ہیں اب کسی کو دکھے یا نہ دکھے وہ الگ بات ہے پر ہریانہ کی جنتہ نے جنہوں نے سرکار میں بٹھانے کا کام کیا ان کو دکھ رہا ہے اور ان کا رسپونس بھی دل رہا ہے آج میرے پکس کے ایک بھی ساتھی نے تعریف نہیں کی کہ پچاس کلومیٹر کے اندر پیپر ہوا پر ہریانہ کے چھاتروں نے جنہوں نے پیپر دینے کا کام کیا انہوں نے تعریف ضرور کی اور دنیا بھی کیا آج کہیں نہ کہیں دیکھنے کی بات یہی ہے کہ کام چل رہا ہے اور پہلے دن سے چل رہا ہے اور آگے بھی اسی سپیڑ سے چلتا رہے گا اور جلدی ہی جو وعدے جنتہ سے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کا کام کیا جائے گا کومن مینمم پروگرام جو کومیٹی بڑھائی گئی ہے اس پہ بھی سوال اٹھانے کا کام میرے ساتھی نے کیا پر میں تو ایک پا جانتا ہوں اگر آپ کی کام کرنے کی نیت ہے تو آپ سب کچھ کریں اگر نیت ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آج کہیں نہ کہیں جس نیت اور نیتی سے دشان جی اور منور لال کٹر جی چل رہے ہیں اس پہ میں جیدہ نہ ہو نہیں کہوں گا میں بیٹس عادری جی اس لئے کہہ رہا ہوں امیت پیانہ جی نے اس لئے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس لئے کہا کیونکہ کسی بھی سرکار کا روڈ میپ اس کے جو خوشنا پتر ہوتے ہیں اگر گڑ بندن میں سرکار ہے تو کومن مینمم پروگرام کے تحت وہ سیٹ ہوتے ہیں کہ ان مددوں کے آدھار پر سرکار آگے کام کرنے جا رہی ہے تو امیت جی کا سوال صرف اتنا سا تھا کہ یدی آپ نے ابھی تک پرائیٹی آپ کی سیٹ نہیں ہے کہ کن مددوں کو لے کر کے آپ پردیش کے ہت کے لئے کام کرنے جا رہے ہیں تو کیسے آپ وقاس کریں گے آج پرائیٹی سیٹ ہے نہیں ہے وہ آمیت جی کو بھی نہیں پتا آج اگر پرائیٹی سیٹ ہے تب ہی کومن مینمم پروگرام کے لئے وہ کمیٹی بنائے گی کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے تو اس کی ریپورٹ آنی باقی اور جلدی آ جائے گی اس میں تو کوئی قیمت پران تو ہی نہیں ہے آج کہیں نہ کہیں اگر پرائیٹی نہ ہوتی کام کر رہے ہیں یہ سوال تو بھپیندر سنگھ گھڑا بھی اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے کیا کام کیا ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے کومن مینمم پروگرام نہیں بتایا ہے آپ کا ایجنڈا کیا ہے آپ مینیفیسٹو کیونکہ دونوں راجبنیتک دلوں کا الگ الگ ہے لیکن آپ اس کو ایک کومن آدھار پر ہریانہ کے لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں تو آپ نے ابھی تک وہ بتایا نہیں ہے ایک مہنہ بیٹھ گیا ہے یعنی کہ ایک مہنہ تک یہ مان لے کہ بڑا فیصلہ کوئی سرکار نہیں لے سکتی ہے اور آگے آنے والے سمیں میں جب تک آپ وہ ایجنڈا سیٹ نہیں کر پاتے ہیں جب تک وہ بیٹھ کے نہیں ہو پاتی ہیں تب تک ہریانہ کے لئے کوئی بڑا خدم نہیں ہو سکتا ہے نہیں کام اگر کومن مینمم پروگرام کی بات کی جائے کومن مینمم پروگرام میں یہ مدعبی تھا جو پیپر بڑا دونوں پارٹیوں کا سانجھا ہوتا تھا اگر کومن مینمم پروگرام کی بات کی جائے کھیکو بڑا مطبی دونوں پارٹیوں کو سانجاب ہوتا ہے کومن مینمم پروگرام کے ہی مددے ہیں اور کہیں نہ کہیں کام کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہوگا وہ پندر سنگھ اوڈا جی تو یہ بھی کہہ رہے تھے ووٹ کسی کو سپورٹ کسی کو ارے چھاز تو بولے چھل نہیں بھی بولے جس میں چھتی سو چھت آج کہیں نہ کہیں وہ پندر سنگھ اوڈا جی دو جار نو کا واقعہ بھول گئے کہ کس طرح سے حجکا کے ویدائکوں کو توڑ کے اپنی سرکار بنانے کا کام کیا انہوں نے کیا کاؤں گیا اس نے اپکس میں ووٹ مانگے تھی وہ پرانی باتیں ہوگا اور آج ہمارے اوپر سوال اٹھانے کا کام کریں میں جرہا ایک ریاکشن منو جی سے لے لیتا ہوں منو جی آپ کو کیا لگتا ہے ایک مہینہ سرکار کا کتنا پربابشالی رہا ہے ہریانہ کے لیے جتنی امیدوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے ویپکش کے طور پر کہ سرکار یہ کام کرے گی ہریانہ کے لیے کیا اتنا کام ہوا ہے تو اس پورے معاملے کو دیکھتے ہوئے اور ایک مہینہ جس پرکار سے ہریانہ پردیش کے اندر اس سرکار کا بھیتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا جو ایک قسم سے ان کا جو اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپلبدی رہی وہ یہ رہی کہ جو ججپہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے جو ویدھائک ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچا کے رکھنے میں کامیاب رہی ہے اور بھارتی انتہ پارٹی اس کوشش میں رہی ہے کہ کسی طرح سے ان کے جو ساتھ یار ویدھائکوں کو توڑ کر کے اور بھارتی انتہ پارٹی میں جوائن کر آیا جائے وہ اس چکرم لگے ہوئے ہیں تو یہ سب دونوں جو ہیں دونوں دل جو ہیں وہ جو جنتہ کے انہوں نے جنتہ سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے جہاں تک ابھی میرے ساتھی نے کہا کہ بھائی بھوپیندر سنگھ ڈڈا جی نے سوال اٹھایا تو ہم اس سوال پر نہیں جا رہے ہیں بھوپیندر سنگھ ڈڈا جی تو جنتہ کے بلائی کے لیے کسان کے بلائی کے لیے ہمیشہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور پرشنم کرتے رہتے ہیں سمیہ سمیہ پر لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے قابل ساتھی سے ججبہ کے پروکتہ سے کہ ہماری سرکار بننے پر جو انہوں نے بتایا تو اس میں ایک اس میں ایک بڑا مدہ یہ بھی تھا کہ ہریانہ کے اندر کسانوں کا کرجہ ماف کیا جائے گا لیکن اب تین دن پہلے میں بیان سن رہا تھا انہوں کا ٹی وی کے اوپر اخبار کے اندر مادم سے بھی میں پتہ لگا کہ انہوں نے کہا دیا سبھی طرح کے کرجے ماف نہیں کر سکتی سرکار تو یہ جو اپنے انہوں نے جو وعدے کی سوڑ نہیں سے مو کر رہے ہیں اس کے علاوہ آج پریانہ پردیش کے اندر آرثی طور پر سب سے کمجور ورگ اگر کوئی ہے تو وہ ہمارا کسان ہے تو انہوں نے کسان کو لوٹنے کا کام کیا آپ دیکھ لیجئے منڈیوں کے اندر فصل پڑی ہے اس کو خریدہ نہیں جا رہا ہے اور جو ایم ایس پی جو منیمم جو اپنا نیونتا ملے سمرتن ملے جو تھا اس کے اوپر فصل خریدنے کی باتی سرکار اس سے بھی نیچے جا کر کے فصل خرید رہی ہے منڈیوں کے اندر دوسرا کسانوں کے معاملے میں انہوں نے گھوٹالا جو نا یہ سرکار نے مان لیا ہے دان گھوٹالے کو لے کر کے جو نا جی انیلویج جی کہہ رہے ہیں بھئی یہ گھوٹالا نہیں ہے اور چوٹالا صاحب کہہ رہے ہیں بھئی ہم اس کی دوشن جی کہہ رہے ہیں اپنک منتری اس کے ہم جانچ کرائیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے جہاں تک روزگار کا سوال ہے گھوٹالا کے اندر ہم بیٹھے ہیں گھوٹالا جو ہے گھوٹالا جو ہے گھوٹالا جو ہے وہ وشف کے اندر اس کی پہچان ہے آج گھوٹالا کے اندر ہونڈا کمپنی ہمارے یہاں سے ماہتر تیس کلومیٹر کی دوری پہ دارویڈا کے اندر ہے اب دیکھ لیجئے سارے ہوا بیچارے پچیس کلومیٹر دور سے جو ہے نا جی وہ انہوں نے پیدل مار سے نکالا اور ماننے مکھے منتری جی گھوٹالا میں تین بار یہاں پر پریزنٹ رہے اور اس بہت گھوٹالا میں رہنے کے بہت انہوں نے ایک بار بھی اس معاملے میں سنگیان لیا تو کم سے کم جو کمپنیوں میں سے اگر مان لو یواؤں کو آج بے روزگار کیا جا رہا یا نکالا جا رہا اس کے اوپر بھی ان کو کوئی سنگیان لینا چاہیے تھا کم سے کم بیچ میں مل بیٹھ کر کے کوئی اس کا سمادان نکالنا چاہیے تھا لیکن یہ سرکار پورے ایک مہینے کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ ہریانہ پردیش کا سب سے آردھک طور پر کمجور ورگ جو ہے کسان ورگ اس کے انہوں نے لوٹنے کا کام کیا ہے اور یواؤں کی روزگار کے اوپر ایک مہینے میں آپ نے صرف خوٹالہ دیا ہے پردیش کو دھان خوٹالہ سامنے آیا آپ کی گھڑ بندن کی سرکار میں بی جے پی کچھ اور کہتے ہیں جننایک جنتہ پارٹی کے نیتہ کچھ اور کہتے ہیں آخر اس پر ستی ایک کیوں نہیں ہے سی بی آئی جانچ کی مانگ وپکش کر رہا ہے بھوپیدر سنگھ اٹھا کہتے ہیں کہ سی بی آئی جانچ کی مانگ ہونی چاہیے اس پر سی بی آئی جانچ میں منٹی میں ہی بیٹھا ہوں میں منٹی میں ہی رہتا ہوں اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فصل نہیں بکری تو آپ نے کتنی منڈیوں میں جا کے کتنی منڈیوں کا دورہ کیا اور اگر کہیں فصل نہیں بکری تو کہاں کچھان کا مددہ اٹھا ہے آپ یہاں ٹیلیز ویٹ کے باتیں تو کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں کس منڈی میں جا کے آپ نے پتا کیا کہ فصل نہیں بکری میں ضرور مانوں گا چناب کے ریجلٹ کے دوران دو تین دن دکت آئی ہے پر اس کے بعد سچاروں روپ سے فصل بھی کی ہے اور جہاں تک کی خوٹالے کی بات کر رہی ہے اور سی بی آئی جانچ کی بات کر رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کمیٹی کے اوپر کوسچن مارک لگانے کا کام کر رہے ہیں جو لوگ آج جانچ کر رہے ہیں اس سب کی آج کہیں نہ کہیں یہ لوگ جو کوسچن مارک لگا رہے ہیں کام کے اوپر نہیں ہیں ان کی عادت بن گئی ہے صرف لوٹس نہ کرنا آج جو ان کا کام ہے وپرس میں رہتے ہوئے ان کو جو متے اٹھانے چاہیے جو باتیں رکھنے چاہیے وہ یہ نہیں کر دیں ان سے پوچھا گیا تھا اگر سب کچھ ٹھیک ہے وپرس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کیوں نہیں سی بی آئی سے جانچ اس کی کروا لیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا آپ کیوں نہیں سی بی آئی سے جانچ کروا لیتے ہیں یادی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی غلط نہیں ہے یادی اس میں کوئی بھی سنلپتہ کسی کی نہیں ہے تو سی بی آئی جانچ کے لیے آپ اپروول دے سکتے ہیں ایک چیز کے جواب دے سکتے ہیں اگر اس میں کچھ کمی پائی جاتی ہے تو سی بی آئی سے بھی جانچ کرائی جائے پر اگر آپ جانچ چل کے بیچ میں کہہ رہے ہیں میں آتا ہوں سکبیر جی آرہا ہوں ایک نٹک جائے سکبیر جی بولیے سکبیر جی سکبیر جی ڈیبیٹ کیسے چلے گی آپ بلکل نہ بتائیں آپ کا موقع آیا ہے باقی اور بھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں لیچے وہ نہیں ہے آپ کو سب سے ایک ایک کومنٹ لینا کی ہے نہیں آپ یہ مت بتائیے نا کہ کیسے کومنٹ لینے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو موقع ملا ہے آپ اپنی بات پوری کیجئے آپ کسی بات کر رہے ہیں نہیں تو آپ دیکھیں آپ یہ تیہ نہیں کریں گے کہ ڈیبیٹ کیسے چلے گی تیہ نہیں کریں گے میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے تو وہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک مہنہ ہے سرکار کا اصل مہنے میں ایک مہنے کے بھیتر سرکار کیا واقعے میں اتنی تیزی کے ساتھ کام کر سکی ہے جتنا وپک سکبیر جی بتائیے ایک مہنے میں سرکار آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دشاں میں کام کر پائی ہے جتنا وپکش مان رہا تھا جتنی تیزی کے ساتھ کام ہونا چاہیے تھا سبیندو جی تراتل کی سچا یہ ہے کہ ایک مہنے میں سوائے منیجمنٹ کے کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور یہ اس کاوت کو پورا تک ریٹارٹ کرتا ہے کہ کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بانومتی نے کنبا جوڑا اور دوسری بات ان دونوں دلوں میں اتنے ویچاری کنسر ویرود ہیں جس پرکار سے ایک دوسرے کی چھجلے دار کر کے یہ آئے ہیں اس کے حساب سے آپ جو ایک مہینے کی بات کر رہے ہیں اس میں میں نے آپ کے چینل پہ بار بار یہ کہا کہ بھارت جنسہ پالٹی وہ اوورلوڈی ٹرک ہے اس میں برس ٹونے تھے ہیں اس میں آگا لگنی تھے ہیں یہ پچھتر پار کی بات کرنے والے لوگ کہاں رکھے یہ انہوں نے برگلا کے ہریانہ پردیس کی جنتہ کو دوسری بات جہاں تک کومن مینیمم پروگرام کی بات ابھی سارے ساتھی کر رہے تھے یہ کومن مینیمم پروگرام تو جب ایک دوسرے کو سمرخون کی عدلہ بدلی ہو رہی ہے اس سے پہلے تیہ ہو جانا کی ہے آج ایک مہینے کے بعد بھی ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اسوں کی بیچاری انصر اتنے جوند ہیں ان کے بیچ میں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور ابھی جی جی پی کے جو پروکتہ ساتھی اور ڈی کمپوزیر کی بات کر رہے تھے ارے میرے بھائی بیس روپے کا ایک سمان ہے اس پر آپ پچالپردیس سبسیڈی دے رہے ہو ارے کیوں میں اس ہریانا پردیس کی جنتہ کو کیوں برگلا رہے ہو کس بات اصل میں آپ لوگ پوراً سا وفل ہو چکے ہیں ہریانا پردیس کی جنتہ ان بیٹاوے میں آنے والی نہیں ہے اور آپ نے آج ہریانا پردیس میں ایس وائیل کے ویسے میں خاص فرپے دکشن آریانا کی تو ایک بلکہ زیون رکھا ہے یہ بلکہ کچھ نہیں کر پائے یہ میں آج آپ کے چینل کے عمالے میں سے بتا دوں ان کے آپس میں اترے انترویو ہو دیں یہ سرکار چلنی ناممکن ہے چیک ہے یہ سرکار چلنی ناممکن ہے یہ باوشیوانی کر دی گئی ہے سیما گل جی آپ کو کیا نظر آتا ہے کتنا اپلبدی سرکار کیلئے مانی جائے ایک مہنے میں ایسا کوئی بڑا کام آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہریانا پردیش کے لئے ہوا ہو اگر ہم ایک مہینے کا آقلن کرتے ہیں تو جس طریقے سے جب سرکار بنی تھی تو پرشتی تھی دوسری تھی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے بی جے پی اور جے جے پی ساتھ میں آئی اور آ کے جنتا نے جس طریقے سے امید کی تھی اگر میں ایسے پترکار چھوڑ کے ایک عام آدمی کی طرح میں بات کروں تو ہم نے جس طریقے سے امید کی تھی کی بی جے پی کے ساتھ جے جے پی آئے گی تو کچھ اچھا ہوگا کیونکہ جے جے پی کی یو ایس پی ہمیں لگ رہی تھی کہ وہ کام کرنے میں بلیب کرتے ہیں اس کا جو یو ایس پی ہے وہ یہ ہی ہے اور وہ اس کو کوشش کرے گی تو جیسے امید جیو بول رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس آلائنس کا پلس پائنٹ یہ ہی تھا کہ یہ لوگ ایکشن میں آئیں گے لیکن ہوا کچھ نہیں ہوا یہ کہ جو جن ہت کے مدے ہیں ہم اس کو دو کیٹیگری میں اگر باٹھتے ہیں ایک جن ہت کے مدے اور ایک راجنیتک ہت تو جن ہت والے مدے تو پیچھے چھوٹ گئے ہیں راجنیتک ہت میں پوری طریقے سے یہ سفل رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے ایک بڑا چیلنج تھا سرکار بنانے کا وہ یہ بنا گئے ہیں کیابینیٹ پہ منموٹاب ہونا تھا وہاں پہ انہوں نے کیابینیٹ بنا لیا ہے لیکن جو جنتہ کے ہت کے لیے ان کو کومن مینیمم پروگرام لے کے آنا چاہیتا ہے جبکہ سب سے پہلے کام یہ ہونا چاہیتا کیونکہ جب دو پارٹیاں پوسٹ الیکشن الائنس کرتی ہیں تو اس میں سب سے بڑی جو اہم بات ہوتی ہے کیونکہ آپ جنتہ کے بیچ میں جن مددوں کو لے کے گئے ہیں اس کے بعد جب پوسٹ الیکشن الائنس کرتے ہیں تو آپ کا سب سے بڑی رسپونسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب الائنس میں جائے ہیں تو جنتہ کو یہ بتائیں کہ آپ کن مینیمم پروگرام کو لے کے آلائنس کر رہے ہیں جس پہ ابھی کام ہی نہیں ہو رہا ہے یہ ابھی تک کا سب سے بڑا فیلئر ہے اور اس کی جواب دہی دونوں پارٹیوں کی ہے آپ اس سے بچ نہیں سکتے آپ یہ جو مددے گنا رہے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ چناؤ سے پہلے آپ جو سرکار کو بول رہے تھے آپ کے اسی کے بیس پہ تو جی جی پی جیت کے آئی ہے آپ بول رہے تھے کہ ایکزام آپ سیم سینٹر میں کرائیں گے اور سرکار الیکشن سے پہلے مان گئی تھی کہ ان کا فیلئر ہے ایک بہت بڑی گلتی تھی تو اس میں آپ نے کیا نیا کر دیا بھی آپ لوگوں نے ابھی یہ تو پہلے سے سرکار مان گئی تھی الیکشن سے پہلے اس کے بعد ہونا ہی تھا دوسری بات آپ بول رہے پیشتر پرتیشت کا نیم آپ کیسے کریں گے آپ نے ابھی تک روڈ بیپ نہیں بنایا ہے آپ کس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر میں پیشتر پرسنٹ کو اپلائی کریں گے کہاں سے وہ سکل لے کے آئیں گے ہریانہ کا جو آج کے سندرب میں انڈسٹری کو چاہیے آپ اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں صرف جنتہ کو بھیکانے کی باتیں کریں گے تو جنتہ آپ پانچ سال تک کیسے بھیکا کے رکھیں گے آپ کو جنتہ کو کر کے دکھانا ہے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اس الائنس کو کام کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ سمیہ رہتے یہ ایک کومن منیمم پروگرام لے کے آئیں کون سے وہ مددے ہیں جس پہ دونوں سرکاریں دونوں پارٹی ساتھ مل کے چلنا چاہتی ہیں تاکہ جنتہ کے سامنے پکچر تو کلیر ہو کم سے کم اس کو لے کر کے استثیتی صاف تو ہو کہ آپ کا چہرہ کیا ہے اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کن مددوں کے آدار پر آپ کام کریں گے میں منو جی آؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے لئے مجھے رکنا ہوگا لیکن بریک کے اس بات کو لے کر بھی چرچہ کریں گے کہ جو ابھی رفتار ہے سرکار کی گڑپندن سرکار کی جو رفتار ہے وہ تھوڑی دھیمی ہے لیکن دھیمی کا کارن کیا ہے کیا ساتھ میں ایک اور دل کا ہونا یعنی دو دلوں کا ساتھ مل کر چلنا یہ مجبوری ہے اسی لئے رفتار تھوڑی سی دھیمی ہے چھوٹے سے بریک جل لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے اور سبھی خاص مہمان لگاتار ہم ہر ساتھ کاریکرم میں بنے ہوئے جرہ زلدی سے آگے بڑھتے ہیں امید جی سے ایک ریاکشن لیتا ہوں پھر اس کے بعد باقی مہمانوں کے پاس سلتا ہوں امید جی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رفتار تھوڑی سی دھیمے ہیں جو بار بار سوال اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ بھی مانے کہ کیونکہ دو دلوں سے مل کر کہ سرکار بنی ہے گھٹ بندر میں سرکار ہے تو آپس میں تالمیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لیے پہلے کیابینٹ وستار کو لے کر کچھ سمیہ لگا اور اب باقی جو چیزیں ہیں یعنی ہم کومن منم پروگرام کو لے کر بھی جب بار بار سوال اٹھ رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے اتنا سمیہ لگ رہا ہے سویندو جے جے بھی پروکتہ نے بار بار میرے بارے میں کہا کہ مجھے جانکاری نہیں ہے میری جانکاری کم ہے سبی کو درشکوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ جولائی دو ہزار اٹھارہ میں دوشن چوٹالہ سانسد ہوتے تھے اور انہوں نے ایک پریس کونفرنس کر کے آنیل ویج پر آروق لگایا تھا کہ ہریانہ میں دوائیوں کی خرید میں دو سو سے لے کے تین سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اور باقاہ دا ان کے پاس پرمان تھا انہوں نے دکھایا تھے پریس کونفرنس پر یہ کوئی دوائی چھپی بات نہیں ہے سارجنک بات تھی اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ میں انہوں نے دوشن چوٹالہ آروق پر تیاروق کا دور چلا اور انہوں نے دوشن چوٹالہ کو نشیڑی تک کہہ دیا اون کیمرہ کہا اس کے بعد کیا ہوا چھے نومبر کو دوہ جار اٹھارہ کو سوری یہ نو جولائی دوہ جار اٹھارہ کو دوشن چوٹالہ کورٹ میں چلے گئے ماں نانی کا مقدمہ درج کرا دیا اب یہ بتائیں اس کمیٹی کے ادھیکس تو بنا دیا نیلویج دونوں کے بیچ میں تو مقدمہ چل رہا ہے ماں نانی کا اب کومن مینیمم پروگرام کیسے سرے چڑے گا پہلے تھی یہ بتائیں کہ کیا ہوا مقدمہ واپس لے لیا گیا ہے مجھے نہیں پتا میری جانکاری بڑھائیں درشکوں کی بھی جانکاری بڑھائیں تو کومن مینیمم پروگرام اس کے بعد ہی آگے چڑے گا جب دونوں کا من موٹاؤں دور ہو جائے گا کوٹ سے مقدمہ اٹھ جائے گا اب ایسے میں دیکھئے جنتا کو تو یہ نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا جانکاری دے میویگ جی ہے جب آپ جرور شبیندو جی ہمیچی میں بہت صحیح کار جو بھی کار اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ان کا دکھتیا تو میں نے ان کا دکھتا نہیں کیا میں نے وہ بات کہی جو ستاب شکتی ہے آج اگر یہ بات کہہ رہے ہیں مقدمہ مقدمہ کس کمت ہے چل رہا ہے پر بھی میں اس کی تاریخ ہے اور اگر یہ کومن مینیم پروگرام کی بات کر رہی یہ اگر چیچ ہے مینیم پروگرام اپنا کام کر رہی میکنی اپنا کام کر رہی پر ان کو یہ بھی بیکنا چاہیے جیسے ابھی شبہ جی کہہ رہے ہیں آج اگر کوئی بھی کومن یہ جو آپ نے کمٹی بنایا ہے ابھی تک کوئی بھی بیٹھا کوئی ہے اس کی یہاں پر بیویگ جی کوئی بھی بیٹھا کوئی ہے کیا ابھی تک بیویگ جی آپ کی بات نہیں ہے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بیویگ جی کہ آپ نے کومن مینمم پروگرام کے لیے کمیٹی تو تیع کر دی ہے لیکن کمیٹی کی کیا بھی تک کوئی بیٹھک ہوئی ہے کوئی چرچہ ہوئی ہے کہ ان مددوں کو لے کر کے سب سے پہلے بیٹھک کی رہی ہے چرچہ بھی چل گئی ہے اور سب کام ہیں اگر آپ کہہ رہی ہیں آپ کو میں بسانا چاہوں گا آج کی آج ہی اینیل بیٹ جی نے دیگی پی سے بیٹھک کی اور دیگی پی کو کہا کہ جو شمال ویٹن کا جو انجام کے سمان ویٹن کی بات ہے اس کے ساتھ ٹومیٹی کا دکھنی کیا جائے ان کو انگیز دیا اسی طرح ہر ایک دپارٹمنٹ کا کام کر رہا ہے اب جو یہ بات بار بار کر رہے ہیں کومن مینمم پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیا پتر والا کومن مینمم پروگرام کا نہیں تھا اگر دیکھو والی بات کی جائے گا کومن مینمم پروگرام کا نہیں تھا لیکن اس میں بھی تو آپ نے ٹی این سی اپلائی کر دی نا آپ نے کہہ دیا کہ دس پیسر نو آپ نے ٹی این سی اپلائی کر دی نا اس میں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ٹھیکوں کو ہٹا دیں گے آپ نے کہا ہم ٹھیکوں کو ہٹا دیں گے لیکن آپ نے آنے کے بعد ٹی این سی لگا دی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دو پرسنٹ بھی ٹھیکے ہٹ جائیں یہ بیفیول کی بات ہے یہ آنکھوں میں دھول جوکنے والی بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جس پرکار سے یہ بیفیول کی بات چل رہی ہے اور اثیت بات یہ ہے کہ جس پرکار سے ہم ٹھیکوں کو کمیتے کے ایڈیکٹ بنایا گیا ہے اور ان کے مجمع جو مقدمے بات چل رہی ہے جس کا کہہ سکتا ہوا ان کے انکر گروہ ہو گیا ہے کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے اس ایک مہینے میں یہ سمچانی دو گیا اور یہ کچھ نہیں ہونا میں شکوانت نہیں ہوں شکوانت نہیں ہوں میں شکوانت نہیں ہوں شکوانت ہوں پہلے تو آپ اپنے آپ کو کرنے میں شکوانت نہیں ہوں میں شکوانت ہوں اور آپ جو یہ گیان بنانے میں سب کا آپ کو کوئی گیان نہیں ہے 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 میں جرہا منوح جی جلدی سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ بات پوری کیجئے میں اس بات ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے اگر ہم یہ کہیں بھی ایک مہینے کے اندر جو انہوں نے common minimum program جو سیٹ کیا تھا بھارتی انتہ پارٹی نے اور جے جے پی نے مل کر کے تو اس پر کام ہو گیا تو یہ بے ایمانی ہوگا لیکن میں سب سے بڑا دکھا ویشہ ہی ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی شروعات بھی نہیں کری ہے اور جہاں تک ابھی نہرا صاحب نے ایک بات کہی کہ یہ چناؤں سے پہلے بھی آپس میں ان کی رائیوالی چل رہی تھی تو وہ آج بھی قائم ہے اس کو آپ دیکھیں کہ سرکار میں آنے کے بعد بھی دشان چوٹالا جی نے ابھی بھی کہا دھان گھوٹالا ہوا ہے اور انیلوید جی کہہ رہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ آج بھی قائم ہے تو اس ویشے پر بھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس ایک مہینے کے اندر جو سب سے پہلے سرکار بنی تو اس سرکار سے جو اگر امید کسی بھی پردیش کے اندر یا دیش کے اندر کسی کو بھی اگر سرکار سے امید ہوتی ہے یا گھر پریوار میں بھی کسی کو امید ہوتی ہے تو سب سے جو آردھک طور پر کمجور ہے جس کے کوئی سننے والا نہیں ہے تو وہ آدمی یہ اچھا کرتا ہے اپنی یا وہ امید لگاتا بھی میری کہیں نہ کہیں سنوائی ہوگی تو اس ورگ میں آتا کسان ورگ تو انہوں نے کسان ورگ کو لوٹنے کا کام کیا انہوں نے پرالی جلا انہوں پر مقدمے درج کرانے کا کام کیا جبکہ یہ سرکار کی رسپونسی بیلٹی ہے انہوں نے پانی مانگا تو ان کے اوپر لاتھیا مانجھی گئی آپ اتر پردیش کا معاملہ دیکھ لیں ہریانہ سے باہر جائیں گے تو بھی ان کا یہ حال ہے بھارتی انتہ پارٹی کا تو یہ کہیں نہ کہیں دوشین چوٹالا جی کو دیکھنا چاہیے اگر آپ نے ان کو سمرتن دیا ہے تو آپ کم سے کم جو کسان کی باتوں کو لے کر کہ آپ سرکار میں کسی وجہ سے جیسے آپ اگر آئے ہیں تو اس مدد کو آپ ڈھیلانا پڑنا دے اور کسان تو آج مارا ہوا بیچارہ اس کے تو کوئی سننے والا نہیں ہے تو کم سے کم آپ اس بات کو لے کے چلیں کہ اریانہ پردیش کے اندر جو کسان ہے اس کی فصل کا جو سمرتن ملے وہ نہیں مل پا رہا ہے تو اس ویشے پر آپ نے کیا کیا اگر اس کی فصل نہیں بک پا رہی تو اس ویشے پر آپ نے کیا کیا کسان کو لائٹ نہیں مل رہی ہے تو اس ویشے پر آپ نے کیا کیا تو ایک کم سے کم آپ سٹارٹنگ کے اندر ہم یہ آپ سے امید کر رہے تھے کہ جو سب سے عارتھک طور پر کمجور ورگ اگر کوئی اریانہ کے اندر تو کسان ورگ ہے تو کسان ورک کی بات کو آپ کو جہان میں رکھنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے روزگار کا بڑا مددہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ہمارے پردیش کے اندر جو سارے مددے آتے ہیں پانی کا مددہ آتا ہے جیسے کہ ابھی سکبیر طوربائی نے بھی کہا کہ بھئی جو نا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی ان کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ منتر جی گھڑگام آتے ہیں آگے چلے آتے ہیں گھڑگامہ کے کئی معاملے ایسی ہیں ان کے سنگیانے میں ہونے کے باوزود اس کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں کوئی چرچہ نہیں کوئی اس کے ندان کے لیے کوئی کام نہیں تو بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار جو ہے اس سے کسی بھی طرح کی کوئی امید کرنا توٹل ہی فیلئر ہوگا اور حریرانہ پردیش کا آج عام آدمی جو ہے اپنے آپ کو اس سرکار کے بننے کے بعد بھی تھگا ہوا محسوس کر رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کام نہیں کرے گی آپ کو کوئی امید بھی نہیں ہے تو آپ آج سے ہی پردوشن شروع کر دیجئے آپ کے رہے ہیں ابھی 25 تاریخ کو ہم نے جو ریوڑی کے اندر کیا تھا ابھی دلی کے اندر آپ نے محلت کیوں دیا آپ نے چھے مہینے کا سمیہ کیوں دیا ہم اس سرکار کو ابھی سے گہرنے کا کام کریں ہم جنتہ کے مدو کو چکھائیں گے اور جنتہ کے بیچ میں جائیں گے اور اس سرکار نے جو وعدے کی ہیں سیما جی میں ایک جرہ آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کانگریس یا پھر وپکش بار بار جو سوال پوچھتے ہیں کہ بھئیہ آپ نے ایک مہینے کے اندر کیا کیا پچھلے کارکال کو لے کر کے بی جے پی کو تو کھیرا جا سکتا ہے لیکن جنتہ پارٹی کا ایسسمنٹ کیسے کیا جائے ہم اس کے کام کا آنکھلن کیسے کریں کیونکہ ابھی صرف ایک مہینہ ہوا ہے تو کیا ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھوڑا سا اور کہ ابھی کامن مینمم پروگرام بنانے میں دیری تو ہوئی ہے لیکن ایک بار ہی وہ بھی سامنے آ جائے تو دیکھ لیا جائے کہ کیا کس روڈمیپ کے ذریعے کام کریں گے دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ ایک مہینے میں آپ دھراتل پہ کوئی بہت زیادہ انپلیمنٹیشن ہو جائے اس کی آپ امید نہیں کر سکتے لیکن ایک روپ ریکھا تیار ہونی چاہیے اس کی امید ہم کرتے تھے ہم سب ہی کر رہے تھے کانگریس وپکس میں ہے وہ اپنا کام کرے گی کیونکہ کانگریس کو راجنیتی بھی کرنی ہے ان کو جنہیت کے ساتھ راجنیتی بھی کرنی ہے تو وہ اپنا کام کریں گے ان کو تو وہ مدے گنا سکتے ہیں لیکن جب وہ اگر ستہ میں ہوتے تو شاید وہ اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے جیسے آج بی جے پی اور جے جے پی کر رہی ہے بٹ ایکچولی میں یہ بات سچ ہے کہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جے جے پی اور بی جے پی کے اللائنس کو ایک روپ ریکھا تیار کرنی چاہیے تھی جو جنتہ کے سامنے آ جاتی اب تک اس میں بہت delay ہو رہا ہے کیونکہ باقی سب چیزیں تو چل رہی ہیں یہ اپنی پارٹی اور اپنی راجنیتی پریپیکش میں جو بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے تو کر رہے ہیں لیکن جنتہ کے لیے ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہے جو بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ صرف جنتہ کو خوش کرنے والی باتیں ہیں سب سے پہلے اگر یہ سچ میں جنتہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں سیریس ہے تو ایک جو کومن مینیمم پروگرام ہے وہ میرے حساب سے اگلے ایک ہفتے میں ہم امید کرتے ہیں کہ آ جائے کم سے کم سرکار کا روڈ ماب تو پتا چلے کہ کس راستے پر آگے سرکار چلنا چاہتی ہے سکبیر جی میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں یادی آپ یہ چاہیں ویپکش کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ سرکار سب سے پہلے اگر کرے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کن مددوں کو لے کر سب سے پہلے کام کیا جائے آپ کے نظر میں کون سا پہ مددہ ہے ہریانہ پردیش کی سارو پر سمجھ جیسا کہ سارے جو آج وارتہ میں سمجھلی تھے ہیں سب نے یہ کہا کہ کومن مینیمم پروگرام جو ہے اس کو ترنت ان کو ہریانہ پردیش کی جنتہ کی سامنے رکھنا ہے چیز میں آج پکہ ہفل رہے ہیں اور ہی اگر میں بطور ہریانہ پردیش کا ایک سامن ناغرک ہونے کے ناپے میں تو چاہوں گا یہ کہ ہریانہ پردیش کی جیون ریشہ بن چکی ایس ویل کا جو ویسے ہے اس میں جو ڈائی سال سے تین سال سے بھی زیادہ کا جو سمجھ ہو گیا ہے اور جو سپریم کورٹ کا بیت سپسلن ہے اس میں جس پرکار سے کندر سرکار اور عوضیگت کی ہریانہ سرکار نسل رہی ایک میٹنگ بھی پردامنسی جی کے ساتھ نہیں کر پائی سب سے پہلے اور سو جو بھی ان کے میریمم پروگرام کے جو بھی ایزینڈہ ہیں ان سب میں سب سے اوپر ہریانہ پردیش کی جنتہ کے لئے خاص طور پر دکھن ہریانہ کے لئے سب سے بڑا مددہ ایس ویل کا پانی ہے اور اس پر ان کو سب سے پرائیٹی پر یہ رکھنا چاہیے میری ایک سامنے ناغرک ہریانہ پردیش کا واسکی ہونے کے ناتے ان دونوں پالیٹک علائنز یہ امید ہے چلی ٹھیک ہے ایک ویوک جی سے ریاکشن لے لیتے ہیں ویوک جی ایک تو سجھاو آپ کو ملا ہے کہ یادی آپ کریں کام تو سب سے پہلے جرہ ایس ویل کا دھیان ضرور رکھئے اپنے کومن مرمان کیونکہ یہ تو بی جے پی کے ایجنڈے میں بھی اور بی جے پی تو اس سے پہلے یہ کہتی بھی رہی تھی کہ اگلا جب مینیفیسٹو ہمارا آئے گا تو اس میں ایس ویل کا ذکر نہیں ہوگا بی جے پی کے پروقتہ بار بار اس بات کو دوراتے تھے کہ ایس ویل کا جو مدہ ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس سے پہلے ہی اس کو کور کر دیں گے یعنی کہ اس کا حل کر دیں گے لیکن اب بھی بھی جو ہے اس کو لے کر کے کوئی نشکش نہیں نکلا ہے تو اس پر کوئی اور نظر آپ کو لگتا ہے جو کام پچھلے ایک مہین میں کیا ہے وہ دکھنے کا فرقش ہے بار بار ایک ہی جاتا ہے کام کیا جا رہا ہے کام ہوگا نہیں تی یہ جو سوال بار بار اٹھ رہا ہے دھان گھوٹالا جو ہو گیا یہ ایک مہینے میں آپ نے جو کام کیا وہ سب ایک طرف لیکن دھان گھوٹالا ہوا وہ دوسری طرف وہ برابر کر دیتا ہے پورے آپ کے کام کو شبیندو جی شبیندو جی کچھ بھی اروپی کو آپ اروپی وہ سب تک نہیں کہتے جب سے کچھ کے اوپر اروپ پید نہ ہو جائے دھان گھوٹالا ابھی گھوٹالا نہیں ہے چھ کی جانچ دی جا رہی ہے ہم کچھے گھوٹالا نہیں کہتے جب پہ چھ نہیں ہے جانچ کیوں ہوری ہے آج 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 آپ آج کمیں کتانٹی یہ سنرد ہو آج جانچ چل رہی ہے اس میں گڑھ بڑی پائی گئی گڑھ بڑی پائی گئی ہے کیا اور جان چھوڑے کے بعد اگر جی آئی کی بات یہ جو ریانچ کی ریپورٹ آئی ہے اگر میں بات کہ میں نے بتایا آپ کو پتہ آگیا جو شراب کے ساتھ میں جو سرے سے نجار جو کہا ہے کہ دوڑال کا خوش ہے ہی نہیں دانکہ حرکت میں اس کو نجا کرنے کا سام کیا تھی کہاں میرے دلپکس کے ساتھ مجھے پتا تھا کہ اچنا بڑا بوطالہ اس میں شراب تھی اندر کھیا گیا اس کو بھی جو حریانہ کے ریمین کو چپت لگانے کا کام کیا کس لوگوں نے اس کو اپر بھی کاروائی تھی اسی طرح کام سارے کیے جا رہے ہیں پر انتجار کی جائے جادو نہیں تو اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ انیلویج بابا جانچ کے لیے منع کر رہے ہیں انیلویج کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا اور دشین چوٹالا جب یہ کہتے ہیں کہ گھوٹالا ہے کم سے کم اندیشہ تو ہے ایک بار جانچ کروا لیتے ہیں تو یہ جب گھڑ بندر میں سرکار ہے تو دو باتیں جب سامنے آتی ہیں تو کلیشز تو نہیں ہوں گے یہی انتر ویراؤد ہے یہی انتر ویراؤد بھی سرکار کو لے کے دوبے گا یہی انتر ویراؤد ہے یہ سنگی جگر سنگی جواب تو سنگی جے اگر کوئی شک ہے تب ہی اس کی جانچ کی جائے آج جانچ ہو رہی ہے جانچ میں اگر کچھ سامنے ملتا ہے وپکش کو اندیشہ ہے اور اسی لئے وہ کہہ رہا ہے کہ سی بی آئی سے جانچ کروا لیجئے آپ اگر بپکش کو اندیشہ ہے تو بپکش نے اس کے لئے کیا کیا ابھی میرے کانگریس کے ساتھ ہی کہہ رہے کہ ہم نے دالے پردرشن کیے دالے پردرشن میں آئیتا ہے چیز دیکھنے کو ملی کہیں نہیں کہ پردرشن میں دیکھنے کو ملی کہیں نہیں میں ذرا جلدی سے امید جی سے اگر دیکھنے کو ملنوارا ویبیک جی ایک سوال لیلیں آپ میرا جب آپ سے بھی دال سبا کے انتر چجاب مانگے جاتے ہیں تو آپ چھپ کیوں رہتے ہیں آپ کے نتر چھپ کیوں رہتے ہیں دیکھ جی میرا ایک سوال لینے کرپا کر کے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو ورشنیتا ہیں ماننی ہے دشان چوٹالا جی مکہ منتری آجانہ سرکار انہوں نے ایک بات رکھی کہ بھئی اس میں گھوٹالا ہوا ہے اور آپ ان کی بات کو کاٹ کر کے کہہ رہے میں گھوٹالا نہیں ہوا ہے تو آپ جے جے پی کے پروقتہ ہیں بھارتے انتہ پارٹی کے پروقتہ ہیں چلے ٹھیک ہے جواب سمجھ زیادہ ازازت نہیں دیتا ہے بہت شکریہ سبی خاص ممانگوں کا کارکلم میں جڑنے کے لیے لیکن منوح سرکار کا ایک مہنہ کتنے کمال اس کو لے کر کے یہاں چرچہ کی گئی ہے لیکن آج کا سوال ایک بار پھر سے آپ کے سامنے دکھا دیتے ہیں آج کا سوال کہ کیا آپ بی جے پی جے جے پی کی گڑ بندن سرکار کے کامکات سے خوش ہیں ہاں اور نامیں آپ کو جواب دینا تھا ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جنتہ کی طرف سے یعنی کہ آپ سبھی لوگوں کی طرف سے کیا جواب آیا ہے ہاں میں جواب 32% لوگوں نے دیا ہے لیکن 68% لوگوں کی طرف سے نامیں جواب دیا ہے یعنی کہ بی جے پی جے جے پی کی گڑ بندن سرکار کے کامکات سے جنتہ خوش نہیں ہیں فیلال کے لیے بس اتنا ہی نمشکار موسیقی